جن جنو شاہ عالم ثانی علاہ آبادوی انگریزوں کی حراست میں اور انگریزوں کے بقول ان کی حفاظت میں تھا انہی دنوں اسے یہ اطلاع تو ملچو کی ٹھیک ہے روحیلی شاہی محل پر قابض ہو گئے تھے اور روحیلوں کے سردار ذابطہ خانے اس کے چھوٹی بہن شہزادی محرون نسا کو بے آبنو کر دیا تھا لیکن اس معاملے کی ساری تفسیری سے اس وقت معلوم ہوئے جب وہ مٹھٹوں کی مدد سے تہلی پہنچے اور مرہٹوں کی مدد سے روحیلوں کو ختم کر کے تخت شاہی پر متمکن ہو سکا تھا اس معاملے کی تفصیلات اسے دایا بیگم سے معلوم ہوئی تھی دایا بیگم شاہی محل کے ایک قنیز تھی ان کا اصل نام تو کچھ ہوت تھا لیکن بروقت ایک دایا نہ ملنے کی باعث ایک شہزادی کی زیجکی انہوں نے کرائی تھی اس باعث شاہ عالم ثانی کی بیوی نے ان کو دایا بیگم کا لقب دیا تھا دایا بیگم نے شاہ عالم ثانی کو بتایا تھا کہ زابطہ خان سے بے آبرو ہونے کے بعد شہزادی محرون نسا سکتی کسی حالت میں چلی گئی تھی ان دنوں روحیلوں کی وجہ سے سب صرف اپنی اپنی فکر میں رہتے تھے شہزادی محرون نسا کا خیال صرف دایا بیگم نے رکھا تھا کیونکہ ان دنوں میں وہی شہزادی محرون نسا کی بنیزیں خاص تھیں دو ڈھائی ماہ گزرنے کے بعد دایا بیگم کو اس وقت پھر شدید صدمہ ہوا جب یہ بات ان کے سامنے آئی کہ زابطہ خان سے بے آبرو ہونے کے باعث شہزادی محرون نسا حاملہ ہو چکی تھی خود شہزادی محرون نسا کو تو کسی بات کا احساس اور ہوش نہیں رہا وہ صرف ایک کمرے تک محدود بلکہ مقید ہو کر رہ گئی تھی اسی عالم میں انہوں نے ایک بچی کو جنب دیا زچگی بھی دایا بیگم نے کرائی تھی اور بعد ازا بچی کی دیکھ پھال بھی انہوں نے ہی کرنا پڑی بچی کی پیدائش کے چند دن بعد ہی شہزادی محرون نسا وحشت کے عالم میں کمرے سے نکل گئی دایا بیگم اس وقت بچی کی دیکھ پھال میں مسکنف تھی اگر وہ دیکھ لیتی تو یقین بچی کو گود میں لیے شہزادی محرون نسا کے پیچھے پیچھے جاتی وہ انہیں کبھی بھی پل بھر کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتی تھی شہزادی محرون نسا محل میں نجانے کہاں کہاں بھٹکتی پھر پھر انہوں نے بحشت میں کسی بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگا دی ان کا سر پھٹ گیا اور وہ اس دارفانی سے پوچھ کر گئی دایا بیگم نے اس کے بعد بھی دل و جان سے اس بچی کی دیکھ پھال کی وہ اسے گود میں لیے لیے پھرا کرتی تھی محل میں اتنے شہزادے شہزادیاں اور شہزادوں کی بیویاں اور ان کے بچے تھے کہ کسی نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ وہ کسی شہزادی کی بچی کو گود میں لیے پھرا کرتی ہیں شہین خاندان کے صرف دو چار افراد کو اس بچی کی حقیقت کا علم تھا مگر وہ بھی اس معاملے میں خاموش رہتے تھے شہ عالم ثانی جب دہلی پہنچے تھے اور انہیں ان سب باتوں کا علم ہوا تو بے حد رنجیدہ خاطر ہوئے اس وقت بچی کی عمر دو سال ہو چکی تھی شہ عالم ثانی اپنی عزیز بہن کی اس بچی کو اپنی گود میں لے کر آنسو بہاتے رہے انہوں نے ہی اس بچی کا نام نجم نیسا رکھا تھا اور دایا بیگن کو تاقید کی تھی کہ وہ اس بچی کی پیدائش کا معاملہ ہمیشہ راز میں رکھیں اور جب بچی کو سمجھنے بوجھنے لگے تو اس پر یہی ظاہر کریں کہ وہ انہی کی بیٹی ہے خودشاہ عالم نے بھی خاندان کی کسی فرق پر یہ راز افشا نہیں ہونے دیا اس معاملے میں اپنی زبان پر گویا کفل ڈال لیا لیکن جب نجم نیسا چودہ سال کی ہو گئی تو اسے اپنی حقیقت کا علم خاندان کے ان دو چار افراد کی باتیں سن کر ہوا جو اس سائے معاملے سے واقف تھے نجم نیسا کو خاصا جہنی جھڑکہ لگا اور جب اس نے اپنے بارے میں یہ سوال دایا بیگم کے سامنے رکھا تو وہ جیسے شل ہو کر رہ گئی اور ان کی نظریں چھوک گئیں ان میں اتنی حمد نہیں تھی کہ شاہی خاندان کے جن افراد کی وجہ سے نجم نیسا کو حقیقت کا علم ہوا تھا انہیں جھوٹا قرار دے سکتی جب انہی کی ذریعے شاہ عالم ثانی کو سارے معاملے کا علم ہوا تو وہ خاندان کے ان لوگوں سے اتنا ناراض ہوئے کہ انہیں زندہ میں ڈلوا دیا تاکہ ان کی وجہ سے اس راز کا علم مزید لوگوں کو نہ ہو سکے نجم نیسا نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا اس سے شاہ عالم ثانی کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی جب بھی موقع ملتا تھا وہ نجم نیسا کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے اس کی پیداش کیا سبب کچھ بھی سہی لیکن بہرحال وہ ایک مغل شہزادی ہی کی بطن سے پیدا ہوئی تھی چند دن بعد نجم نیسا کی آنکھوں کے آنسو تو خوشک ہو گئے لیکن وہ ہما وقت اداس رہنے لگی کھوئی کھوئی سی اور چوچو محل میں رہنے والا ایک شہزادہ نجم نیسا کو پسند کرنے لگا تھا وہ نوی مغل بادشاہ فروغ سیر کی نسل سے تھا جب نجم نیسا پندرہ سال کی ہوئی تو شہزادے کی پسند شدید چاہت میں بگل چکی تھی اس کا علم جب شاہ عالم ثانی کو ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نجم نیسا جب اور بڑی ہو جائے گی تو وہ اس کی شادی اسی شہزادے سے کرا دے گا شاہ عالم ثانی مرہتوں کی مدد سے تخت شاہی پر بیٹھ سکا تھا مگر نامی کا بادشاہ تھا صحیح معنوں میں اس وقت کی حکومت کسر شاہی سے باہر نہیں تھی سارے شہر دہلی پر مرہتوں کے سردار سندیہ ہی کا راج تھا بعض اوقات مرہتیں شاہی محل میں بھی گھوساتے اور شاہ عالم ثانی اتنا بے بس تھا کہ ان مرہتوں کو روک ٹوک بھی نہیں سکتا تھا جب نجم نیسا کی عمر پندرہ سال ہو چکی تھی تو اس کے ساتھ بھی وہ حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا جو اس کی ماں شہزادی محلون نیسا کے ساتھ ہو چکا تھا ایک مرہتے نے نجم نیسا پر دست رازی کی کوشش کی تھی مگر این وقت پر شاہ عالم ثانی وہاں پہنچ گیا تھا اور نوجوان مرہتہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا بعد میں شاہ عالم ثانی نے اس کی شکایت سندھیہ سے بھی کی لیکن نتیجے میں سندھیہ نے اس مرہتے کو معمولی سی سردنش کی تھی اسے کوئی سخت سزا نہیں دی تھی اس پر یہ پبندی بھی نہیں لگائی گئی تھی کہ اب وہ کبھی شاہی محل میں داقل نہیں ہوگا اس صورتحال نے شاہ عالم ثانی کو بہت فکر مند کر دیا تھا اسے اندیشہ تھا کہ وہ مرہتہ پھر کسی موقع پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا تھا ایسے اندولار صورتحال سے بچنے کیلئے شاہ عالم ثانی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ایک فیصلہ کیا کہ آپ دیدہ بھی ہو گیا اس نے نہایت خفیہ طور پر نہایت سادگی کے ساتھ نجم نساء کا نکاح اس شہزادے سے کرا دیا جو اسے چاہتا تھا اور ہدایت بھی کی کہ وہ دایا بیگم کے ساتھ چوری چھوے شاہی محل سے چلے جائیں اور شہر میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں شاہ عالم ثانی کو دایا بیگم کی وفاداری پر مکمل بھروسہ تھا اس نے ممکنہ حد تک کچھ رقم اور ہیر جواہرہ دایا بیگم کو دیئے تھے تاکہ ان تینوں کے لیے زندگی گزارنے کا سہارا تو ہو پر ہیر جواہرات بیچ کر شہزادہ کی چھوٹا موٹا کاروبار بھی شروع کر سکتا تھا نجم نساء اس واقعی کی وجہ سے دہشت زدہ ہو گئی تھی جو اس کے ساتھ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا اور شہزادے کو محل چھوڑنے میں اس لئے تعمل نہیں تھا کہ شاہی محل میں رہتے ہوئے بھی اس کی زندگی شہزادوں کی طرح نہیں گزر رہی تھی محل کے حالات نہائے دگرگو تھے اور خاندان شاہی کے افراد کی تعداد کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا شاہی حرم سراکی عورتوں کی تعداد سینکروں میں تھی ان کی خدمت کے لیے کنیزے بھی معمول تھی اسی سے زیادہ شہزادے قلعے میں نظر بند تھے وہ ثابتہ بادشاہوں یا ان شہزادوں کی نسل سے تھے جو کبھی تخت شاہی کے دعوے دار رہے تھے لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے انہیں اس لئے نظر بند کیا گیا تھا کہ وہ محل میں کوئی بغاوت نہ کھڑی کر دیں وہ شہزادے بالبچے دار بھی تھے مگر ان کے بہنے کے لیے مختصر قیام گاہیں تھی صرف ایک خوابگاہ ایک موچی خانہ کوئی اس سے ملحی کا کچھ ہی سے ان کو وصیفہ بھی اتنا کم ملتا تھا کہ وہ خاجہ سرا بھی منازم نہیں رکھ سکتے تھے ان کی مختصر قیام گاہوں کے دروازوں پر ایک ناظر کی سرکتگی میں سپاہی پہرہ دیا کرتے تھے وہ ناظر شاہ عالم ثانی کا ایک موتمد خواجہ سرا تھا ان نظر بند شہزادوں کے علاوہ شاہ عالم ثانی ہی کی ستائیس اولادے تھی انہیں ملنے والا وظیفہ بھی کچھ ایسا اتمنان بخش نہیں تھا ان میں سے بچ چند شہزادے یا شہزادیاں ایسی تھیں جن کو ملنے والا وظیفہ کسی حد تک اتمنان بخش تھا ان میں دو ایک شہزادے ایسے تھے جن پر شاہ عالم ثانی دوسروں کی بنسبت زیادہ مہربان تھا ان حالات کی وجہ تو مرہٹے ہی تھے جو بہت کچھ ہڑپ کر جانا چاہتے تھے دوسرے سلطنت کی دیگرگو حالت سے فائدہ اٹھا کر بہت سے صوبے خود مختار ہو چکے تھے جس کے بائے شاہی خاندان کی آمدنی بہت کم ہو چکی تھی نجمو نیسا سے محبت کرنے والا شہزادہ اس لئے نظر بن نہیں تھا کہ اس کی فطرت میں جا پرستی نہیں تھی اور شاہ عالم ثانی نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی وجہ سے محل میں کوئی بغاوت سر نہیں اٹھا سکتی تھی وہ نہایت نیک اور بے ضرر شہزادہ تھا جب رات کی تاریکی میں شاہ عالم ثانی نے ان تینوں کو محل سے رخصت کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس نے اپنی مہر شدہ ایک خط کا نصف حصہ پھار کر اپنے پاس رکھا تھا اور نصف دایا بیگم کے حوالے کیا تھا اس کی آواز جذبات سے بوجھل تھی اس نے کہا تھا ہمیں اب امید نہیں کہ ہمارے خاندان کی شان و شکرت کبھی بحال ہو سکے گی لیکن اگر موجزانہ طور پر ایسا ہو جائے تو تم تینوں واپس آ جانا شاید ہماری زدگی میں ایسا نہ ہو اس لئے ہم نے خط کا آدھا حصہ تمہیں دے دیا ہے ہمارے پاس اس کا جو نصف حصہ ہے وہ ہم مرنے سے پہلے اپنے وارث کو دے جائیں گے ہمارا وارث جب ان دونوں حصوں کو جور کر دیکھے گا تو اسے یقین آ جائے گا کہ نجم النصف واقعی مغل شہزادی ہے شاید تیموری خانوادے کا جاہو جلال کبھی بحال ہو سکے اور تم لوگ محل آ سکو اس طرح دایا بیگم شہزادی نجم النصف اور ان کا شہر قصر شاہی سے رفصت ہوئے تھے ورات ان تینوں نے ایک صدائے میں گزاری تھی اور دوسرے دن قلعہ مغلہ سے دور دراز کے علاقے میں ایک مکان خرید لیا تھا دو تین دوز اس مکان کا سازو سامان خریدنے میں لگے تھے شہزادی نے اپنا نام بدل کر زیشان رکھ لیا تھا اس کا امکان مفقود ہی تھا کہ اسے کوئی مغل شہزادی کی حیثے سے پہچان سکتا تھا عالم گیت ثانی کی قتل کے زمانے ہی میں حالات اتنے بگو چکے تھے کہ شہزادوں نے لال کلے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا اس وقت تک ہی زیشان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس کی پیدائش سن ستارہ سو تریسٹ کی تھی شاہی محل چھوڑتے وقت کوئی اکیس سال کا تھا پہلی شہر کی گلی کوچھے اس کیلئی قتی اجنبی تھے دائیہ بیگم کی کہنے پر اس نے دو ڈھائی ماہ شہر سے آشنا ہونے کے لئے بھوم پھر کر گزارے تھے اس کے بعد دائیہ بیگم نے کچھ جواہرات بیج کر زیشان کو ایک چھوٹا سا کاروبار کرایا تھا وہ بہت دانشمن اور محتاط موجوان تھی انہیں در تھا کہ بڑا کاروبار کرانے کی صورت میں زیشان کی ناتجربہ کاری کے سبب سارا سرمایانہ ڈوب جائے لیکن زیشان نے اپنی ذہانت سے ثابت کر دیا کہ اس میں کاروبار کرنے کی بے پناہ صلاحیت تھی یہ اندازہ ہو جانے کے بعد ہی دائیہ بیگم نے مزید کچھ زیورات بیچے تاکہ زیشان اپنے چھوٹے سے کاروبار کو کچھ بسر دے سکے پھر کچھ ہی عرصے بعد دہلی میں ایک بار پر بھوچال آیا سندیہ کی طاقت کمزور پڑھتے ہی دیکھ کر غلام قادرخہ روحیلہ نے دہلی پر یلغار کر دی اور شاہی محل پر بھی قابض ہو گیا تھا اس دن دائیہ بیگم زیشان اور نگو نسا فوٹ فوٹ کر روئے تھے جب شہر بھر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ غلام قادر نے خنجر سے شاہ عالم ثانی کی دونوں آنکھیں ختم کر دی تھی اب دہلی پر مہٹوں کے بجائے ایک بار پھر روحیلوں کا راج ہو چکا تھا لیکن کچھ عرصہ بعد سندیہ نے تیاری کر کے دوبارہ حملہ کیا تھا اور دہلی پر مہٹے قابض ہو گئے تھے غلام قادر کو انہوں نے حلاق کر کے اس کی لاش کے ٹکلے درختوں سے لٹکا دیئے تھے اس منظر سے نگو نسا اتنی دہشت زدہ وہ دہلی سے اتنی وحشت زدہ ہوئی تھی کہ وہ تینوں دہلی چھوڑ کر محسوس چلے گئے تھے وہاں انہوں نے خاصہ طویل عرصہ گزارا تھا وہاں انہیں دہلی کے حالات کے بارے میں ابتلاعات ملتی رہتی تھی ان حالات کی وجہ سے وہ دہلی واپس جانے اور شاہی محل کو رخ کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتے تھے سترہ سال بعد محسوس میں ہی انہوں نے شاہ عالم ثانی کے انتقال کی خبر سنی اور ایک بار پھر ان کا گھر ماتم قدہ بن گیا وہ اٹھارہ سو چھے کا زمانہ تھا اسی سال شاہ عالم ثانی کا بیٹا ممین الدین اکبر شاہ ثانی کے لقب سے تخت نشین ہوا اس زمانے میں شاہی محل کے حالات خاصی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے کیونکہ انگریزوں نے مرہٹوں کو وہاں سے بھگا کر شاہی محل کو تحفظ دے دیا تھا شہر پر تو اس کی حکومت کم ہی تھی لیکن شاہی محل پر وہ مکمل حکمران تھا اس وقت دائیہ بیگوگن کی عمر ستر سال ہو چکی تھی انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ وہ نجانے کب مر جائیں اس وقت انہوں نے چاہا تھا کہ دہلی واپس جا کر شاہی محل کا رفع کیا جائے لیکن نجم النساء اس کے لئے تیار نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی اسے یہ احساس شدت سے تھا کہ وہ مغل شہزادی محل النساء کے بطن سے پیدا تو ہوئی تھی لیکن ناجائز طور پر اس کا خیال تھا کہ اب تک اس کے بارے میں محل کے بہت سے لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوگا وہ لوگوں کے سامنے جا کر شرمدگی محسوس کرتی دائیہ بیگم کو خاموش ہو جانا پڑا اگر جو نجم النساء کی نجم النساء ان کی اتنی عزت کرتی تھی جیسے وہی اس کی سگی ماں ہو اور زیشان بھی ان کا اتنا ہی احترام کرتا تھا لیکن دائیہ بیگم نے یہ کبھی فراموش نہیں کیا تھا کہ وہ بہرحال مغل شاہی خاندان کی ایک کنیس تھے اور ان کو یہ حق نہیں پہتا تھا کہ وہ نجم النساء پر حکم چلاتی نجم النساء درچہ اس حزادی محل النساء کی ناجائز بیٹی تھی لیکن بہرحال ایک مغل شہزادی تھی لیکن جب گیارہ سال اور گزر گئے اور محصور کا شیردل سلطان سلطان ٹیٹو انگریزوں سے لڑتا ہوا مارا گیا تو محصور کے حالات بھی خطرناک محسوس ہونے لگے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد نجم نساء کو وطن کی یار بھی ستانے لگی تھی اس خبر پر دہلی واپس لوٹن کی تیاری کی گئے محصور میں زیشان نے اچھا خاص و کاروبار جمع لیا تھا لیکن اسے وہ سب کچھ سمیتنا پڑا وہ دہلی واپس آگئے لیکن نجم نساء اپنے اس فیصلے پر قائم رہی کہ وہ قصر شاہی کا رخ نہیں کرے گی وہ مرتے دم تک بھی اپنے خاندان میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی زرطاج محصور میں ہی پیدا ہوئی تھی جب وہ لوگ دہلی واپس لوٹے تو وہ تین سال کی ہو گئی تھی اس وقت نجم نساء کی عمر پنتالیس سال تھی دونوں میان بیوی اولاد کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے جب خدا نے زرطاج کی صورت میں انہیں خوشوں سے نوازا تھا دہلی آ کر زیشان نے ایک نیا کاروبار جمع لیا نجم نساء کی خواہش پر دایا بیگم اور زیشان نے زرطاج پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مغل شہزادی تھی کیونکہ اس کے ماباب دونوں ہی مغل شہزادی اور شہزادے تھے زیشان نے ایک مرتبہ بڑے قرب سے کہا تھا میں تو اب تقریباً بھولا چکا ہوں کہ میں کوئی مغل شہزادہ ہو زرطاج انیس سال کی ہو چکی تھی جب زیشان کا انتقال ہو گیا اس کے چند ماہ بعد دایا بیگم شدید علیل ہوئی تھی انہی دینوں میں انہوں نے زرطاج کو اپنے کمرے میں بلایا تھا ملازموں کو غالباً انہوں نے کمرے سے رخصت کر دیا تھا لیکن نجم نساء کمرے میں موجود تھی اس کے چہرے پر سنجید کی اور فکرمندی کے ساتھ افسودگی کے تاثرات بھی تھے جس کا سبب زرطاج کی سمجھ میں فوری طور پر نہیں آ سکا تھا دایا بیگم کے لہجے میں نقاحت تھی جب انہوں نے زرطاج سے کہا قریب آؤ میرے قریب آؤ میرے بستر پر ہی بیٹھو میری شہزادی اس وقت زرطاج کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی شہزادی تھی اسے اندازن تخاطب کو اس نے دایا بیگم کی محبت اور پیار کی سوا کچھ نہیں سمجھا اپنے قریب بٹھا کر دایا بیگم نے کہا تھا آج میں زندگی میں پہلی بار ہماری ماں کی حکم ادولی کرنے جا رہی ہیں اس بار پر زرطاج آہستہ سے ہس پڑی تھی یہ کیا کہہ بیٹی آپ کوئی ماں اگر اپنی بیٹی کے خواہش کے خلاف کچھ کہنا چاہے گی تو اسے حکم ادولی کیسے کہا جا سکتا ہے ابھی سمجھ جاؤ گی جب میں تمہیں ایک راز سے آگا کروں گی راز سرطاج حیران ہوئی ہاں ایک بہت گہرا راز میری شہزادی اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ تمہیں اس راز سے آگا کر دیا جائے تمہارے والد کا انتقال ہو چکا ہے گھر میں اب کوئی مرد نہیں ہے میری عمر بھی بہت ہو چکی ہے خدا کی مسئلت کے اس نے مجھے اتنے دن زندہ رکھا اس وقت دایا بیگم سو سال کی زیادہ کی ہو چکی تھی وہ اپنی بات جاری رکھتے میں بولی تمہاری ماں کی عمر بھی اٹھ سٹھ سال ہو رہی ہے خدا ان کی عمر میری عمر کی طرح دراز کرے لیکن اس دارے فانی سے سبھی کو ایک نہ ایک دن کچھ کرنا ہے یہ اب بھی اس کی خلاف ہیں کہ تمہیں اس راز سے آگا کیا جائے اور تم بھی اس لکھ سے دوچار ہو جاؤ جس لکھ میں تمہاری ماں نے زندگی گزاری ہے تم اب تک شادی سے بھی انکار کرتی رہی ہو اب مناسب یہی ہوگا کہ تم دونوں اپنے خاندان میں لوٹ جاؤ زرطاج حیرت سے بولی کیا ہمارا کوئی اور خاندان بھی ہے ہاں دایہ بیگم کے خوشک ہوتے ہوئے ہنٹوں کی مسکراہت بھی مرجھائی ہوئی تھی اب میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں بظاہر وہ ایک کہانی سی لگے گی لیکن اس کا ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہے اس وقت زرطاج نے حیرت سے دیکھا کہ اس کی ماں نجون نسا کی آنکھیں ڈوبڈوبانے لگی تھی اس کے بعد زرطاج نے دایا بیگم سے وہ سب کچھ سنا جس کا آغاز پندرہ سالہ مغل شہزادی محرن نسا سے شروع ہوا تھا